بسم اللہ الرحمن الرحیم بنی اسرائیل کو غلام بنا کر ان پر بڑے مظالم ڈھائے تھے اپنی باندی حضرت مشادہ اور اپنی بیوی حضرت آسیہ رضی اللہ عنہ بر ظلم کے پہاڑ توڑ کر ان کو شہید کر ڈالا تھا آخر کار اللہ تعالیٰ نے اس کو اس کے تکبر کے ساتھ دریائیں نیل میں غرق کر دیا اس کی حکومت کو نیست و نابود اور تہس نیج کر ڈالا اور رہتی دنیا تک کے لیے اس کو عبرت کا نشان بنا کر یہ ثابت کر دیا کہ تکبر کا انجام صرف بربادی ہے اور تکبر صرف اللہ کی چادر ہے فیرون کے محل میں مشاتہ نامی ایک عورت فیرون کی بیٹیوں کے بال سوارہ کرتی تھی ایک بار وہ فیرون کی بیٹی کے بال سوارہ رہی تھی کہ ان کے ہاتھ سے کنگی نیچے گھر گئی جب وہ کنگی اٹھانے لگیں تو انہوں نے اللہ کا نام لیا جب مشاتہ نے اللہ رب العزت کا نام لیا تو فیرون کی بیٹی سمجھ گئی کہ یہ تو میرے والد کو معبود نہیں مانتی بلکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اللہ پر ایمان رکھتی ہے چنانچہ اس لڑکی نے مشاتہ سے پوچھا کہ کیا تم میرے والد کو اللہ نہیں مانتی ہو انہوں نے کہا کہ ہرگز نہیں میرا خدا تو وہ ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پروردگار ہے جب لڑکی نے مشاتہ کا دو ٹوک جواب سنا تو وہ بھاگ کر اپنے باپ کے پاس گئی اور کہنے لگی کہ آپ کے محل میں آپ کے زیر سایہ رہنے والی عورت آپ کو تو خدا ہی نہیں مانتی بیٹی کی بادیں سن کر فیرون غصے میں آ گیا چنانچہ وہ کہنے لگا کہ میں دربار میں جا کر اس عورت کو ایسی سزا دوں گا کہ یا تو وہ موسیٰ علیہ السلام کے اللہ کو اللہ کہنے سے باز آ جائے گی یا پھر اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے گی اب جب فیرون اپنے دربار میں پہنچا تو اس نے اس عورت کو اپنے پاس بھلوایا اور کہنے لگا کہ دیکھو بھائی تو موسیٰ علیہ السلام کے اللہ کو اللہ کہنا چھوڑ دو وہ کہنے لگی کہ ہرگز نہیں تو اس نے مشاتہ کو بڑا دھرائیا دھمکایا مگر وہ کہنے لگی کہ اب تم جو کچھ کر سکتے ہو کر لو میں پیچھے نہیں ہٹوں گی ان کا یہ دلیرانہ جواب سن کر فیرون نے اسے اپنی آنا کا مسئلہ بنا لیا چنانچہ فیرون نے حکم دیا کہ اس کو زمین پر لٹا دیا جائے تو انہیں زمین پر لٹا دیا گیا پھر حکم دیا کہ ان کے دونوں ہاتھ و پاؤں میں کیلے گار دی جائیں چنانچہ ان کے دونوں ہاتھ و پاؤں میں کیلے گار دی گئیں تاکہ وہ حرکت نہ کر سکیں اسی دوران وزیر آیا اور اس نے فیرون سے کہا کہ اس کی ایک دودھ پیتی چھوٹی سی بچی بھی ہے اگر اس کی اس بیٹی کو اس کے سامنے ہی قتل کر دو تو یہ اپنی مامتہ سے مجبور ہو کر آپ کی بات مان جائے گی اس کے بعد فیرون نے ان کی اس دودھ پیتی بچی کو گھر سے بلوا لیا اور اسے اس کے سینے پر لٹا دیا پھر فیرون کہنے لگا کہ میں تمہاری اس بچی کو تمہارے ہی سامنے قتل کر دوں گا حضرت مشاتہ فیرون کی اتنی بڑی دھمکی سن کر بھی یہ کہنے لگیں کہ اب میرے دل میں اتمنان اتنا بھر چکا ہے کہ میں اپنی آنکھوں سے بیٹی کو خون میں لطپت تڑپتا تو دیکھ سکتی ہوں مگر میں اپنے ایمان کا خون نہیں گھٹ سکتی چنانچہ مشاتہ کے سینے پر ہی ان کی معصوم بچے کی گردن کائٹ دی گئی جب وہ بچی ٹھنڈی ہو گئی تو فیرون کہنے لگا کہ اب ہم تمہیں قتل کر دیں گے تو وہ کہنے لگیں کہ تو جو مرضی چاہے کر لے میں پیچھے نہیں ہٹوں گی بلاخر اس ظالم نے ان کو بھی شہید کر دیا اس کے بعد فیرون جب حضرت مشاتہ کو شہید کروا کر اپنے گھر پہنچا تو اپنی بیوی حضرت آسیہ رضی اللہ عنہ سے کہنے لگا کہ آج یہ واقعہ پیش آیا ہے کہ میں نے ایک عورت کو عبرتناک سزا دی ہے تو اس کی بیوی نے کہا ارے تیرا ناس ہو تو نے ایک معصوم بچی کی جان بلی اور ایک بے گناہ عورت کا بھی قتل نہاق کیا فیرون کہنے لگا کہ میں نے اس کو اس لیے عبرتناک سزا دی ہے کہ وہ مجھے خدا نہیں مانتی تھی یہ سن کر حضرت آسیہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ خدا تو میں بھی تجھے نہیں مانتی بلکہ تو تو ایک عام انسان ہے جب فیرون نے یہ سنا تو حیران رہ گیا کیونکہ اسے حضرت آسیہ رضی اللہ عنہ سے بڑی محبت تھی حضرت آسیہ رضی اللہ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے بڑا حسن و جمال عطا کیا تھا فیرون نے انہیں پوری قوم کی عورتوں سے چن کر ان کے حسن کی وجہ سے اپنی بیوی بنایا تھا اس وجہ سے وہ ان سے بڑی محبت کرتا تھا چنانچہ فیرون کہنے لگا کہ یہ تم کیسی باتیں کرتی ہو وہ کہنے لگیں کہ میں بلکل ٹھیک کہہ رہی ہوں کہ تُو جھوٹا ہے پروردگار تو وہی ہے جس کا پیغام لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں فیرون نے یہ بات سنی تو اسے بہت غصہ آیا لہذا کہنے لگا کہ میں تمہارا بھی وہی حشر کرواؤں گا جو میں نے مشاتہ کا کروایا ہے وہ کہنے لگیں کہ تُو جو چاہتا ہے کر لے میرے ساتھ میرا پروردگار ہے اب میں نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ میں اپنے پروردگار کو کبھی نہیں چھوڑ سکتی البتہ تیری ہر چیز کو لات مار سکتی ہوں جب اس نے یہ باتیں سنی تو وہ پھر دربار میں آیا اور اس نے پھر سے لوگوں کو جمع کیا اور کہنے لگا کہ دیکھو کہ کتنی بڑی سازش ہو گئی ہے موسیٰ علیہ السلام نے میری بیوی کو بھی بہکا لیا ہے آج میں اس عورت کو یا تو مار ڈالوں گا یا پھر وہ اپنی بات سے ہٹ جائے گی چنانچہ اس نے حضرت آسیہ رضی اللہ عنہ کو گرفتار کروا لیا ایک وقت تھا کہ وہ ملکہ تھی اور ان کے اشارے پر نوکر چاہ کر بھاگ بھاگ کر کام کیا کرتے تھے لوگ احترام کی وجہ سے ان کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھتے تھے اور آج وہ فیرون کے دربار میں ملزمانہ بن کر کھڑی ہیں صرف اللہ کی محبت میں پھر فیرون حضرت آسیہ رضی اللہ عنہ سے کہنے لگا کہ تُو اتنے عالی شان محل میں رہتی ہے اتنی نعمتوں میں پلی ہے اور میں نے تجھے اپنی محبوبہ بنایا لیکن میں سب کچھ تُس سے چھین لوں گا بہتر یہ ہے کہ تُو اب بھی باز آ جا اور مجھے اللہ مان لے حضرت آسیہ رضی اللہ عنہ کہنے لگی کہ میں نے اب ایمان قبول کر لیا ہے اس لیے میں اپنی بات سے پیچھے نہیں ہٹ سکتی چنانچہ فیرون نے فیصلہ کر لیا کہ میں اسے بھی سزا دوں گا اس کے بعد فیرون نے سب سے پہلے سزا کے طور پر انہیں رسوہ کرنے کا فیصلہ کیا چنانچہ اس نے کہا کہ سب سے پہلے اس عورت کے جسم سے لباس اتار دیا جائے اب سوچنے کی بات ہے کہ کسی مرد کو کہا جائے کہ تجھے لوگوں کے درمیان بے لباس کر دیں گے تو اس کو کیسی شرم آتی ہے اور وہ چاہتا ہے کہ زمین پھٹ دائے اور میں اس میں سما جاؤں اور وہ عورت اور عورت کے اندر تو اللہ تعالیٰ نے شرم اور حیاء زیادہ رکھی ہوتی ہے فیرون نے ان کے جسم سے لباس اتروا دیا اور وہ کیسی صورتحال کا شکار ہوئی ایک طرف ایمان ہے اور دوسری طرف امتحان ہے لیکن وہ ڈٹی رہی فیرون نے کہا اچھا اگر اب بھی نہیں مانتی تو میں تجھے اس طرح کا عذاب دوں گا چنانچہ فیرون نے کہا کہ اس کا مو میرے محل کی طرف کر کے لٹا دو تاکہ آخری وقت بھی نگاہیں اس کی میرے محل پر لگی رہیں اور اس کے ذہن میں یہ بات رہے کہ میں ان نعمتوں کو ٹھکرا کر زلیل اور خوار ہو کر مر رہی ہوں لہذا انہیں فیرون کے حکم کے مطابق لٹا دیا گیا ان کے ہاتھوں اور پیروں میں لوہے کی کیلے گار دی گئیں تاکہ وہ ہل نہ سکیں اس کے بعد فیرون نے لوگوں کو بلا کر کہا کہ اس کے جسم سے خال اتار دو اس ظالم نے زندہ کے جسم سے خال اتروا دی وہ بھی عورت نازک بدن مگر وہ اس کو برداشت کرتی رہی انہیں اللہ کے نام پر تکلیف جی جا رہی تھی اس طرح ان کے جسم سے خال کو الگ کر دیا گیا اللہ کی شام دیکھیں کہ وہ ابھی بھی زندہ تھی مگر جسم زخم زخم بن چکا تھا فیرون کا دل اب تک ٹھنڈا نہیں ہوا تھا چنانچہ وہ کہنے لگا کہ مرچیں لاؤ اور اس کے پورے جسم پر چھڑک دو خضرت آثیر رضی اللہ عنہ کے جسم پر مرچیں ڈال دی گئیں تو وہ مچھلی کی طرح تڑپنے لگیں اس تڑپنے کی حالت میں انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حضور ایک دعا مانگی کہ اے اللہ فیرون کا محل سامنے ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ ہم نے تمہیں اس محل سے نکال دیا آج کے بعد تم اس محل میں نہیں جا سکوگی اس لیے اے اللہ مجھے اس محل کے بدلے جنت میں تیرے پاس ایک گھڑ جائیے اور مجھے فیرون اور اس کے عمل سے نجات عطا فرما اللہ تعالیٰ نے اسی حال میں ان کو شہادت کے مرتبے پر فائز فرمایا اور جنت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ بنا دیا محترہ مزید دوستو ماضی میں لوگوں نے کیسی کیسی قربانیاں دے کر اپنے ایمان کو بچایا ہے ظلم کے پہاہ سہلیے لیکن ایمان کا سودہ نہ کیا ہر باطل طاقت سے ٹکرا گئے لیکن اللہ کو ناراض نہ کیا